احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ری کال کریں یہ جو ووولز ہیں اور آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں ری کال کو یاد آبری کرنا کہتے ہیں تو ہم آج اے ایگ میں جو آتا ہے شارٹ ووول اے ان دا میڈل کریں گے تو میں فانکس اس لیے بول رہی ہوں آپ کیونکہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اے کے لیے اے استعمال ہوتا ہے اس لیے میں اے استعمال کروں گی اے گ میں تو دیکھیں look say and write تو یہ ہے پین پ اے ن پین اردو میں کلم کو کہتے ہیں ہن ہ اے ن ہن اور ہے ٹین ٹ اے ن ٹ اے ن ٹین تو اب آپ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ تصویریں ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ سپیلنگ سے آپ ان کو میچ کریں ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اور اس کے بعد اپنی بک کھولیں اور تصویروں کو میچ کریں شاباش ٹین ہن اور ٹین اب آپ یہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے اس کو میں پرنانس کرتی ہوں لیگ ل اے گ لیگ اب آپ سٹاک کریں اور اس کے سپیلنگ خود سے لکھیں لیگ شاباش آپ چیک کرتے ہیں آپ نے صحیح لکھے ہوں گے ل اے گ لیگ کہتے ہیں ٹانکو اب پیگ اگر اے گ سے پہلے آپ پر لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے پیگ چھوٹکی کو کہتے ہیں اور اگر اے گ سے پہلے بر لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے بیگ دیک مانگنا تو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے قرآن جید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہس بین اللہ و نعم الوکیل ہم اللہ ہی میرے لئے کافی ہے تو اللہ جو ہے کیسے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو تو ہم نے اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ بہترین دوست ہے جو کبھی چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ کے لئے بھی نہیں چھوڑتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو کچھ اب دیکھتے ہیں کیا چیزیں کر سکتے ہیں آج ہی شروع کریں جو اللہ نے نیمتیں دیا ان کا استعمال کریں جو ہم کمائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو اردو پڑھنی آتی ہے تو اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں پھر نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں میرے نبی کیسے اٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے کیسے کھاتے تھے کیونکہ ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب سو شہیدوں کے بارے میں جتنا ملتا ہے پتا چلے گا تو پھر ہی کریں گے نا جیسے مسکرانا سمائل ہر وقت چہرے پہ مسکرات رکھنا بھی سنت ہے اور یہ صدقہ بھی ہے کہ آپ خوش دلی سے ملیں سلام میں پہل کریں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت ہے سچ بولنا بھی ہمیشہ سچ بولیں کسی سے جھوٹ میں مزاک بھی نہ کریں اور کسی کا نام برا نہ ڈالیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنی زبان سے اپنی زبان کو دوسروں کی بہتری کیلئے استعمال کریں کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو کچھ نہیں کر سکتے تو دعا ہی کریں ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو تو یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے یا اس کی جب کوئی مسیبہ ٹال دی جاتی ہے یا آخرت میں سٹور کر لی جاتی ہے تو پیارے بچو یہ آپ اس سے بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں یہ اس کو کیا کہتے ہیں نیٹ نیٹ اب یہاں پھر ویڈیو سٹاپ کریں پہلے خود سے سپیلنگ لکھیں اور پھر چیک کریں آپ نے صحیح لکھیں نیٹ اب ہم ایٹ ایٹ اینڈ میں آئے گا اگر پہلے ج لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے جیٹ آپ کو پتہ ہے جیٹ ہوا میں اٹھتا ہے پھر ہے اگر پہ لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے پیٹ پیٹ جو گھر میں پالتو جانور رکھتے ہیں ان کو پیٹ کہتے ہیں اور پھر ویٹ و لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے ویٹ ویٹ گیلا ہونے کو کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے ب اے ڈ بیڈ اب اس کے سپیلنگ آپ نے خود سے لکھنے ویڈیو کو یہاں پھر سٹاپ کریں اور پہلے خود سے لکھیں پھر چیک کریں کہ بیڈ ب ا ب اے ڈ بیڈ بیڈ کہتے ہیں پلنگ کو اس کے بعد اگر ہم ایڈ لگائیں تو اس سے پہلے ر لگا دیں تو یہ با جانتا ہے ریڈ پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں آج سے ہی کرنا شروع کریں جو کچھ کر سکتے ہیں جو نیمتیں ہیں ان کو استعمال کریں دیکھاں نیمتیں ہیں